بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھی ہر اس کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر آج میں اپنے کچن میں بہت زبردست رسی پر لے کے حاضر ہوئی ہوں تو آج میرے کچن میں بننے والی ہے مسور ڈال کے لڈو بنائیں گے آج ہم بنا رہے ہیں مٹھی ڈش تو ہم بنائیں گے مسور ڈال کے لڈو یہ مسور ڈال لی ہے میں نے اس سائز کی دو پیالیاں لی ہیں مسور ڈال کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے لی ہے کہ اس طرح سے یہ والی آپ نے مسور ڈال لینی ہے چھلکے والی نہیں لینی بغیر چھلکے کی لینی ہے تو ہم نے یہ سائز کی دو پیالیاں میں نے اس کو یہ جو ہے اس طریقے سے پیس کے رکھ لیا ہے یہ دیکھیں ایسے جو بیسن جس طرح کا ہوتا نا اس طرح سے اس کو اس طرح سے پیس کے میں نے رکھ لیا ہے دو پیالیاں اس کو آپ جوسر کی چھوٹی بڑھنی یہ جو ڈیبیاں ہوتی ہیں اس کے اندر آپ اس کو آرام سے گرینڈ کر کے رکھ سکتے ہیں اور پیسی کا اتنا جیسے ہمارا بیسن دردار ہوتا ہے اس طرح سے اس کے لئے ہم نے لیا ہے دو پیالی بیسن دو پیالی بیسن لیا ہے دو پیالی ہی میں نے چینی لیا ہے اس طرح سے دو پیالی چینی لے اس کو آپ نے جوسر میں گرینڈ کر لیجئے تو اس طرح سے آپ کی یہ پاوڈر فرم میں بن جائے گی اگر آپ کے بعد نہیں ہے تو آپ ستنا گرینڈ کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں ایک پیالی ہم نے لیا ہے گھی میں دیسی گھی ہوں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نورمل گھی میں بھی بنا سکتے ہیں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک بیسپون ہم نے لیا ہے الائچی پاوڈر یہ بھی گھر کا بناوا ہے آپ ارام سے الائچی لے کے چھوٹی جو جوسر کی بڑھنی ہوتی اس میں گرینڈ کر کے رکھ سکتے ہیں ایک پیالی لیا ہے سوژی 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 ہم آگئے ہیں اپنی ریسپی کی طرف انگریڈنس میں آپ کو بتا دیا تھے کڑھائی جو میں نے چولے پر چڑھا دی ہے اس کے اندر پانی وغیرہ ہو آپ اس کو خوش کر لیجئے دال پیس لینے کے بعد آپ نے تیل لیا تھا اس کو کڑھائی میں ڈال دیں یہ دیکھیں کڑھائی میں اچھی طرح پیالی کو ساف کرتے ہیں اس کو بلکل بھی ضائع نہیں کیا کریں یہ چھوٹی چھوٹی سی نیمتیں ہیں ہمیں اللہ کی دی گئی فلیم میں نے بلکل میڈیم لو کر آیا تھا اب میں میڈیم ٹو لو کر دوں گی فلیم کو ہم نے لو کر آیا تھا میں میڈیم ٹو لو کر دوں گی یہ گی کو ہم نے اپنا تھوڑا سا پگلائیں گے اور پھر اس کے بعد میں نے یہ جو دال پیسی ہے اس سے پہلے میں نے آپ لوگ کو بیسن کی لڈو بنانا سکھائیتے اور یہ اسی ہی طرح سے بنے گا بس تھوڑے سے ہم اس میں چینج ہوگی کہ ہم اس میں تھوڑی سوجیات کریں گے یہ دیکھیں یہ تیل جو ہمارا گرم ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تیل فرم میں آگیا ہے جس طرح میں آپ لوگ کو ریسیپی کو سکھا رہی ہوں اور یہ دیکھیں 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 گھیجو ہمارا پگل گیا تھا آپ نے گھیجو اسی طرح میں لے گا جانا ہے جمعے گھیجو اندر آپ دال کو ایٹ نہیں کریں گے نہیں تو اس کا مزہ خراب ہو جائے وہ نہیں صحیح بنیں گے جس طرح میں آپ لوگ کو ریسیپی کو سکھا رہی ہوں آپ نے اسی سٹیپ با سٹیپ کریں اور سکپ کریں بغیر پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کی کوئی بھی چیز مس نہ ہو اس کو آپ نے اچھی جہاں سے فرائی کریں گے تاکہ اس کی اچھی سی خوشبو ہمیں آنے شروع ہو جائے یہ دیکھیں 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 دال کو ہم بھون رہے ہیں صحیح آپ نے بلکل میڈیم to low flame پر رکھنا ہے نہ بلکل low رکھنا ہے نا بلکل ہائی رکھنا ہے میڈیم سے low سے تھوڑا سے زیادہ آپ اپر رکھیں گے اپنے flame کو زیادہ نہیں لیکن تو آپ کی ڈھال وہ جل جائے یہ اس طرح سٹیپی سے آپ بنائیے گا اور جو جو بیئرز میری چانل پر نئے ہیں میری چانل کو سسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کی بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری ویڈیو کے آنے والا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگ کو میل سکے اور آپ میری ویڈیو کو اپنے فرنڈز اور فرمائی میمبرز میں ضرور شیئر کیے گا سب میری ویڈیو کو دیکھیں اور لائک کریں شیئر کریں یہ دیکھئے ہماری دال جو ہے وہ اچھی طرح سے بھون رہی ہے بہت زبردست مزیدار ہمارے لڈو بننے والے ہیں یہ دیکھئے جب دال ہماری بھون رہی بھوننے لگی ہیں بنائی پر آنے لگی ہیں تو اس نے آئیل کو چھوڑ دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اگر اس میں ابھی میں چمچ چنانوں چھوڑوں گی تو یہ سارا آئیل سب اوپر آ جائے گا صحیح یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے بہت اچھے طریقے سے ہم نے اس کی صحیح سے بنائی کرنی ہے بیشن جو ہے وہ زیادہ بنائی لیتا ہے لیکن ڈال جو ہے وہ ہماری اتنی زیادہ بنائی نہیں لیتی ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے میں نے اس کو چھوڑا ہے تو یہ دیکھئے اس میں آئیل اس کا ہونے لگا ہے اب اس ٹائم پہ ہم نے اس کے اندر ہماری جو یہ سوجی ہے یہ میں اٹ کر دوں گے صحیح ہے دو پیالی اگر آپ نے دال لی ہے تو ایک پیالی آپ نے سوجی لینا ہے اب اس کو بھی ہم نے اس میں بھوننا ہے جیسے سوجی کو ہم بھونتے ہیں اور سوجی کے ہماری پیاری سی مہک آنے لگتی ہے اس طرح ہم بھونیں گے اور سوجی کو ہلکا سا گولڈن کلر دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آئیل تھا چھوڑا تھا وہ اب اس دن ہاں سے ہوگا ہے یہ مسلسل چمت چلاتے رہنا ہے آپ نے ہاتھ نہیں روکے گا نہیں تو جو ہے ہمارے لڈوں میں اس میں لا چاہیے ہمیں ہاتھ میں مسلسل اس میں چلاتے رہنا ہے ہمیں دیکھئے سوجی کو ہمیں چھوڑا سا گولڈن کلر دیں گے اس کے بعد ہم آگے اور چیزیں اٹھ کریں گے تو یہ دیکھیں ہماری جو سوجی میں اس میں ڈالی تھی یہ مجھے دس منٹ ہو گئے مسلسل میں ہاتھ بلکل بھی نہیں روکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سوجی کتنی پیارا سا کلر آ گیا ہے اس ٹائم وائٹ بائٹ تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں سوژی بھی ہماری اس میں بھنگر ہے اور بہت پیاری سی مزید کی اس کی خوشبو آنے لگی ہے اب اس میں ہم نے خوشبو کے لیے اور ذائقے کے لیے یہ اس میں الائچی پاورڈر لیا تھا ایک ٹی بے سپن وہ بس میں دھالی ہے صحیح ہے اس کو بھی ہم نے اچھی خانتا نام میکس کر دیں گے اس کے اندر اور ہاتھ بلکل بھی نہیں رکھیں گے نہیں تو آپ کے لڈو خراب ہو جائیں گے یہ نیچے جل جائیں گے یہ دیکھئے یہ الائچی پاورڈر ڈال دی اور فلیم کو جو ہے میں اب آف کر دوں گی اور اس کے اندر چمچ چلاتی رہوں گی کہ یہ نہ لگے اور اب ہم نے اس کو ٹھنڈا کریں گے پھر اس کے بعد ہماری چینی ہے اس کے اندر لکس کریں گے وہ ہی ہے بیسن کی لٹو کی طرح صرف دو تین چیزیں تھوڑی وہ ہے ایک چیز ہم نے سوژیس کے اندر اٹ کری ہے اور بس طریقہ وہ ہی ہے بیسن کی لٹو کی طرح اور جائکے میں بھی بہت مزید ہوتے جائکے میں بھی اچھ ہوتے ہم اس کو ٹھنڈا کروں گے پھر ہم اس میں چینی آٹ کریں گے یہ جو ہم نے بنایا تھا یہ ہمارا ٹھنڈا اتنا ہوں چکے بھی نہیں اس کے اندر ہاتھ چل پا رہا ہے اس میں ہمارا ہاتھ آرام سے چل جائے تو اس رائم پہ ہم نے چینی اپنی پیسی تھی یہ میں اس کے اندر اٹ کر دوں گے دو پیالی کی قریب ہماری چینی ہے پہلے ہم اس کے اندر مکس کریں گے پھر میں دوسری تھوڑی تھوڑی گرم ہے کہ ہاتھ کو نہیں محسوس ہو رہے ہمیں دوسری چینی میں ڈاکھ ہم نے اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سب چیزوں کو ہم نے ایک جان کر لینا ہے مکس کر کے یہ دیکھیں اچھی طرح سے میں مکس کر کے ساری چیزوں کو ایک جان کر لوں گے پھر میں یہ دیکھیں ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے چینی کو اچھی طرح سے اگر آپ لوگ چاہیں اگر آپ لوگ چاہیں اگر آپ لوگ کو ڈرائی فروٹ پسند ہے تو آپ اس میں اٹھ سکتے ہیں لیکن میرے بچوں کو اسی طرح پسند ہے تو میں اسی طرح ہی اس کو بناوں گے اس طرح سے ہم نے لینا ہے اس کو ایسے کرتے ہوئے صحیح صحیح اور دردرے پیارے سے ہمارے ہی لڈو بنیں گے یہ دیکھیں میٹھا آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے اپنے چیز سائز میں سارے لڈو بنانے ہیں اور اس کو بنائیں گے ہم رکھتے جائیں گے صحیح اسی طریقے سے نہیں بنانے آتے لڈو ان کے بچوں کو پسند ہیں اور ان کو نہیں بنانے آتے تو وہ یہ رسیپی سے ضرور ٹرائے کیے گا مجھے ضرور بتائیں گے آپ لوگوں میں یہ رسیپی کیسے ہی لگیں ہمیں سارے لڈو پھر آپ کو دکھاتے ہوں کہ ہمارے یہ کس طرح یہ دیکھیں یہ سی طرح میں یہ سارے لڈو بنا رہی ہوں اور آپ نے بھی سارے اسی طریقے سے چھوٹے بڑے جیسے آپ نے بنانے ہو یہ سارے لڈو بنا کر لیا ہے آپ بھی اسی رسیپی سے بنائیے گا بہت مزے اور زبردست بنتے ہیں لڈو صحیح اپنی ویڈیو کا اینڈ اجازت دیجئے مجھے دماؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ